پارس پتھر تبدیل ہو جایا کرتا تھا اس پتھر کی یہ خاص بات تھی پارس پتھر کی اور پرانے زمانے کے لوگ آپ نے سنا بھی ہوگا ان کی زبانوں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بکریوں کو لوہے کے خور باندھیا کرتے تھے تو ان کے جو خور ہوتے تھے وہ سونے میں تبدیل ہو کر آ جایا کرتے تھے اب یہ پرانے میں نے بھی میری جو پرانے جو دادہ دادی ہے نانا نانی ہے ان کے زبانوں سے یہ سنا ہے کہ پارس پتھر کی وجہ سے وہ لوہے کے جو کھور ہوا کرتے تھے وہ سونے میں تبدیل ہو جائے کرتے تھے اور بہت سارے لوگوں کے مجھ سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پاروس پتھر کے بارے میں بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ لوہے کو سونا بنا دیتا ہے بلکہ کوئی بھی دھاتو اس سے ٹکرا جائے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے دکھنے میں دیکھا جائے تو یہ ایک سادارن پتھر کی طرح ہی ہوتا ہے سادارن جس طریقے سے کوئی ایسا پتھر نہیں ہے کہ یہ چمکلہ ہوگا پیلا اس کا کلر ہوگا یا پھر لال اس کا کلر ہوگا یا پھر پتھر سے کچھ الگ دکھتا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ پتھر اور وہ پاروس پتھر مطلب سیم ہی دکھائی دیتے ہیں آپ اس کو پہچان بھی نہیں پاؤگے کہ پتھر کونسا اور پاروس پتھر کونسا ہے دکھنے میں یہ سیم ہی ہوتا ہے لیکن اس کی جو خاصیت وہ کچھ الگ ہے یہ لوہے کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے بس اس کو ٹچ کر دو تو لوہا جو ہے وہ سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پاروس پتھر کی خاصیت ہے اور یہ کب سے مشہور ہوا تھا ایک راجہ تھا میں آپ کو لے چلتا ہوں بھوپال سے پچپن کلومیٹر دوری پر جو کہ رائسن کا کلہ جس کو کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر راجہ رہا کرتا تھا اور بہت ہی خوشحالی سے وہ اپنے زندگی گزار رہے تھے ان کے پاس پاروس پتھر موجود تھا جو لوہے کو سونے میں تبدیل کر دیا کرتا تھا ایسا پتھر اس بادشاہ کے پاس موجود تھا تو کئی بار اس کے ساتھ لوگوں نے یدھ کیے جنگیں کی اس پتھر کی وجہ سے ہی پاروس پتھر کی وجہ سے ہی کئی مرتبہ ان میں جنگیں ہوئی لیکن وہ بچ جاتے ہمیشہ اور ہمیشہ اس پاروس پتھر کی سیپٹی کیا گرتے تھے رکشہ کیا گرتے تھے ٹھیک ہے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ ہار گیا اور سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ مر گئے لیکن اس نے کچھ دن پہلے ہی اس نے کچھ دن پہلے ہی اس کا جو سینک تھا اس کا جو ایک کیا بولتے اس کو وزیر بولتے کچھ بولتے وہ مسلم تھا وہ مسلمان تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہم اس پتھر کی رکشہ ایک جنگر سے کروائیں گے ایک جنگر سے ہم اس پتھر کی رکشہ کروائیں گے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد میں اس پر تنتر منتر کر کے جو یہ تو عمل کر کے اس پر جنات چھوڑ دیا گیا جنات کے ہاتھوں میں اس پتھر کو دے دیا گیا اور آج بھی اس کی رکشہ جو ہے وہ جنات کر رہے ہیں یہ کہا جاتا ہے یہ آپ گوگل پر بھی جا کر پڑھ سکتے ہو کہ جنات جو ہے تو اس کی آج بھی رکشہ کر رہے ہیں اس پارس پتھر کی اور بادشاہ کو مار دیا گیا تھا تو آج بھی وہ قلعہ موجود ہے رائسل کا قلعہ لیکن کچھ لوگ لالش کی وجہ سے جو ہے تو آج بھی وہاں پر کھدائی کرتے ہیں دن کے وقت میں تو لوگ گھومنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں لیکن جیسے ہی رات ہو جاتی ہے یا پھر کوئی بھی وہاں پر نہیں ہوتا تو اس وقت میں وہاں پر کھدائی چلتی ہے لوگ چپا چپا چھان رہے ہیں وہاں کی پارس پتھر ان کو بل جائے لیکن اس کے پیچھے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ جنات کا ہاتھ ہے جنات نے اس کو چھپا کر کے رکھا ہے جنات اس کی رکشہ کر رہا ہے آج بھی کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ وہاں پر جو بھی اس جگہ کو کھودنے کے لیے جاتا ہے جاتا تو اچھے سے ہے وہ اچھی اکل لے کر کے جاتا ہے لیکن جیسے ہی واپس آتا ہے اس کا دماغی سنگتولند خراب ہو چکا ہوتا ہے بگڑ چکا ہوتا ہے اس کا دماغی سنگتولند پوری طریقے سے بگڑ جاتا ہے اور جنات اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ بھئی وہ تم کو ایک تو بیماری دے دیتے ہیں لا علاج بیماری یا پھر تم کو جو ہے تو پاگل کر دیتے ہیں یہی کام کرتے ہیں تو جنات اس کی آج بھی رکشہ کر رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پارس پتھر ہوا کرتا تھا اور وہ لوہے کو سونے میں بدل دیا کرتا تھا اور بہت ساری اس کے اگین سے دیکھا جائے تو کہانیاں موجود ہیں اس کے بارے میں بہت سارے لوگ الگ الگ جو ہے تو بتاتے ہیں اپنے دلوں کے چھالے پھوڑتے ہیں کوئی بتاتا ہے کہ پارس پتھر نہیں تھا کوئی کہتا ہے کہ تھا ایسا پتھر بھی موجود ہے جو لوہے کو سونے میں بدل دیتا ہے لیکن زیادہ تر اگر آپ ریسرچ کرو گے تو آپ کو یہی پتہ لگے گا کہ ایسا پتھر موجود تھا ایسا پتھر تھا جس کو پارس پتھر کہتے ہیں اور وہ پتھر ایسا تھا جو لوہے کو سونے میں تبدیل کر دیا کرتا تھا اور آج بھی وہ رائسن کے قلعے میں موجود ہے لیکن اس کی جنات رکشہ کر رہا ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے پارس پتھر کو لے کر کے آپ کا کیا کہنا ہے آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ایسا پتھر موجود ہے یا پھر نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر کے جائے